متقیم وصلاة وصلام علیہ سید الانبیاء سید الانبیاء ایو المسلی وعلا آلہ 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 اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ میفل پاک برائے عصالِ ثواب عبدالغنی دیرہ محمد یونس قجر المشہور دیرہ مہران صوبے دار غلام حسین محمد یوسف قجر محمد یونس محمد ایوب عبدالسطار عطاہ اللہ فضل حسین جتنے بھی ساتھی نے کون محفظ کرانا لے بھائی بچے نے بلال حسین اللہ تعالی بلال حسین عسد رفقہ وقار حسین جتنے بھی ساتھی نے اللہ تعالی انہوں عجر عطا فرمائے تقریر میں بیان اپنی ایک توڑے سامنے کران رہا بڑے محبت نہ آڑتے مٹھے تے پیار دے طریقے نہ جس بندے نے کسے گل دی سمجھ نہ رہے او آرام نہ لکھ کے میں ان دے دے بے با آ کی گل کی تیجئے اے دی سمجھ نہیں آئی ان سمجھا دیا تے لڑے دے بھی نہیں تے غصہ بھی نہیں کر دے سیدنو غصہ نہیں آنا چاہی دا سید تے گڑ برگے ہم دے دے جڑا چکی بھی مارے اگو مو مٹھا ہو جاندے جی پاجی سمجھائیے کی نہیں لہٰذا غصہ نہیں کر دے کوئی بچے کسے گل نہ سمجھاوے یا کوئی سمجھ اچھ نہ ہوں دی ہووے تے پوچھ لیا کرو آج کل چھوڑ نیٹ تو تقریران سن دے نے تے انہا دا ذین خراب ہو جاندہ ہے تے میں آنا ایک کوئی ساڑھے کھڑ بھی پوچھ لیا کرو ایمین اور اس سے رویہ کرو جیڑا ایک گاردی گالے سن کے تے او دے نہ دونیا نہ لڑ پہوے وہ بندہ سے آنا نہیں کنے آ جاندہ تُسی جو سنیاں دے گارجم میں ہو تو ان کی سے شاک پایا بھائی سنی کمڑے جیتے پوچھتے ساڑھے تو بھی لہو با کمڑے جو کسی آنے جو کیا دے ہو ایمین آنا اے بندہ یقین رکھو بندہ اے ناچیز اہ کرال عباد بندیاں وچو نکہ بندہ اے ناچیز تو انہوں اے بڑی ذمہ داری نال دا سلیا ہے کہ جو عقیدہ اہل سنت دائے اے او اے جڑا اللہ دے نبی نے اپنی آلتِ اصحابن وطا مائیہا تبجہ ہوگی جناب جی اللہ بیتوان برکتہ ماشاءاللہ تو سب تو پہلے تے یقین ہونا چاہی دے یقین نہ ہوئے تے سوات ہی نہیں دا ہوتھل کروٹی کھا بھی تو بکرے دا گوشت لہور چا دین میں تے کھان دے نہیں پر جدو کوئی زید کر کے عرفانورگا بندہ اکھے نہیں دی اور میرا ذہن نہیں مطمئن ہندہ کلو کڑا ہی دا بنوائی لئیے تو پیران کھانا کھانا ہے تے دار سبزی کی لے چلو نال دار بھی لے ہم آگے پر نالہ بھی لے یقین کرو ان دے تو سوات کدی نہیں آیا کیونکہ کھان لگیا پتہ ہی کوئی نہیں ہندہ پتہ نہیں کیسے دائے وہ گھوتے سنے ہیں گھدے بھی زباکار شرد دینے کھوتے گھوڑے دی سیاں نہیں کوئی نہیں تو صحیح ہی ہوئے گا تے سواد کوئی نہیں ہوں دا شک پہ گیا زین ویچ شک پہ گیا وہ بڑے وی آئی پی کھانے دا بھی مزا نہیں آیا سواد نہیں آیا ایمی جدو بندے نو اپنے عقید دے تے راہ تے شک پہ جائے پتہ نہیں ہی سی سہیاں کہ نہیں اوس بندے نو راہ تے تورن دا سواد ہی نہیں ہوں تورنے ہی اوسرا آتے چاہی دے جی دے ہوتے یقین اعتبار مکمل ہوگئے بھائی سمجھائے جی کھنی جی تو اڈیتے اللہ راضی ہو میرے تو دنیا دا کوئی سوال بندہ پوچھے میرے کوڑ بڑا سوکھا جواب ہے میں نے دا جواب کوئی نہیں ہوں گا میرے نڑکی سے لڑنا ہے تے جی میں نو دا ہویا تے میں آکھنے بھائی میں نو دا جواب ہوں گا میرا اے داوہ ہی نہیں کہ میرے کوڑ سارا علم ہے سارا کوئی علم ہے تے اینج کینڈ نڑ بندہ نکہ نہیں ہوں گا کہ ایسے گال دا میں ان کو نہیں پتا وڈے بندے جی کر دے جی دو اللہ فرشتیان فرمایا سی ام بے اونی بے اسمائی ہا اولا انہ ساریاں چیزان دے فرشتیو میں نا دسو انہ کی فرمایا سی لا علم لنا اللہ ما علم تنا یا اللہ ساٹھے کوڑ اونہ کو یہ جنہ تو دیتے آئے انہ دا کوئی نہیں پتا تے اللہ فرشتیان گنو کٹ شڑیا اب تو انجواب ہی نہیں آیا بولو اللہ تعالی بار کٹ شڑیا اپنے بار گائے چوبہ نکل جاؤ تو انجواب ہی نہیں آئے حالانکہ وہ فرشتی نہیں نہیں اللہ بھی جاندہ سی کہ انہ کوڑ انہ علم نہیں اے من جانا کمال ہوندہ ہے لا علم لانا تکے نہیں لائی دے دین ویچ دین ویچ کتی تکا نہ لاؤ ساڑے بندیاں نمومی تا اور تیادت اندھی یہ بورے تے بیٹھے جیڑا بندہ ہوئے وہی مفتی بنیاں ہوندہ ہوتے بفتوہ میرا ہی چلتا ہے پورے دنیا ہے سمجھائی جیڑا جدہ وڈہ آن پاڑ ہوندہ ہے وہ اڈہ زیادہ جاہل تے باس کرن تے تیز ہوندہ ہے وہ مندہ ہی نہیں سمجھائی جیڑے کہ نہیں تو ایسے بندیاں کوڑوں آپ دی خدمت میں جگزارش ہے کہ مسئلہ دریافت ہی نہ کریا کر میری جان جیڑا تیرا کام میں مٹھیا کی فٹما دا شوق چڑے آئی اندھ سڑا پیار ہے تا انو انجا کھیل ہے تبجھو ہے بھائی صاحب تو اس واسطی عرض کی تیب جیڑا پوچھنا ہوئے بے شک پوچھ لیا جے میں انہوں دا ہویا تو یا کھانگا دس ناما نہ آن دا ہویا تو یا کھانگا کوئی نہیں پتا انجا جندہ دس ہے آنا وہ کچھا نہیں دس دیا تو ایک کنج اور بھی تو آنا آڑا ہوڑی جی اندھتے داس چھڑنا بے میں پورا یقین رب دے فضل تے بھائی جیڑے تس ہی میرے اگے بیٹھے ہونا جیتھو تا ہی میری نظر پی جان دی ہے جیڑے سوال تو آنا ہو دے نہیں انہوں دا جواب بھی مہینہ ہو دا ہے اب سوال بھی تو سا ہی کرنا ہے نا جیڑے تو سا کرنے نہیں انہوں نے کوئی جواب بھی ہوں دا ہو سی انشاءاللہ جی لوہن تقریر شروع کریں عجز الحاج دی ستارہ ہیں رات اٹھارہ دیئے کال جڑا دن آیا ہے ایس دن میں سنی مناندے نے حضرت عثمان غنیدی شہادت دا دے دوجہ مناندے نے خوشی پوچھئے کیوں مناندے ہو اندر دیا اللہ جان دا ہے اٹھو آن دے نے کہ ایس دن مولا علی سرکار مولا بنے آئے ٹھیک ہے لوگ بھائی جی میں دیرا زوکھا بانجھڑنا سن مولا علی سرکار دے مولا بنن دا چاہ بھی ہے بجی سبحان اللہ سیدھے مولا علی مولا منی بیٹھے ہیں جناب بسم اللہ تجیبِ حضور دے داماد دور داماد حضرت عثمان غنیدی مدینہ شریف اچھ مظلوم شہید ہوئے نے انہ دی شادت دا غم دی ہے اس رب دی پوری کائنات وچھ حضرت آدم تلہ کے قیامت تک صرف حضرت عثمان شخصیتوں نے جنہ دے گھار ایک نبی دیا دو دھیاں آئیانے سر توجہ ہوئی ہے جناب ایک نبی دی بیٹی ناڑ ایک شادی صحابت پیڑا میں دو ناڑ صرف حضرت عثمان غنیدی ہوئی ہے اس واسطے اس پوری کائنات زنورین صرف حضرت عثمان غنید ایک اور کل کرو آج کل جانگیر ترین دا بڑا نال اندین بندے بڑا امیر بندہ ہے یا بل گیٹس دا نال اندین ورلڈ لیول تے کہ بل گیٹس بڑا امیر ہے حضور دے صحابہ کی کیونکہ میں حضرت عثمان غنید دولت آڑے آئے لیکن انہم اس کے انہیں فرقے سی انہیں دی ساری دولت حلال دی آئی تے ساری دولت رسول اللہ سرکار دے دین واسطے خرچ ہونا اس تے ہار ویڑے تیار آئی دولت مند ہونا برا نہیں حرام دی دولت دا ہونا برا ہے اور دولت دا دین تے خرچ نہ ہونا برا ہے جن دی دولت دین تے خرچ ہوئے ہو بندہ دولت مند بھی بڑا کر مارا ہوندہ حضرت عثمان غنید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ابو بکر صدیق حضرت مولا علیہ تے حضرت خدیجہ تلکبرہ اے او شخصیتانے جنہا پہلے ایمان لے اندھا ہے عورتہ ایچو حضرت خدیجہ مردہ ایچو ابو بکر صدیق تے نوجوان لڑکیاں ایچو حضرت علی دیو اسے بلے دس سال عمر سی بچہ کہلو یا لڑکے کہلو سب تو پہلے اس عمر دیا صحبہ ایچو مولا علیہ ایمان لے آئے رہے جناب دی توجہ درکار ہے اس تو بات جس حسنی نے سب تو پہلے نبی پاک دا کلمہ پڑے آو دنا عثمان غنید کیونکہ حضرت ابو بکر حضور دے بے لی آئے تو حضرت عثمان ابو بکر دے بے لی آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان نو دعوت دیتی کہ راہ اکدئی بے لی آجا مہتے چالکتو روپیان تو چنگے بے لی نہ نہیں کر دے اور نہ خیانے توسی چلے ہوتے اسی بھی توانٹے نہ آ رہی ہیں حضرت عثمان غنید اتنی حیادار شخصیت نے کہ میرے نبی نے اللہ کے دعا کی تھی یا اللہ حشر دے دیں ساریاں کڑو حساب لمی پر میرے عثمان کڑو حساب نہ لمی ان بے حساب جان دے اے حیات شرم آڑا بڑھا ہے انو حساب دین دیا شرم آئے حضور نے اپنی سابزادی سیدہ رکیہ دا نکاح پہلے حضرت عثمان نڑ کی تھی دو ہجری ویچ حضرت رکیہ دا ویسال ہویا تھے حضور نے اپنی سابزادی نکاح حضرت عثمان غنی نڑ کی تھی اور ارشاد فرما ہے کہ اگر میرے کڑو سو بیٹیاں ہوندیاں اور او فوت ہوندیاں تے میں یکے بعد دیگرے عثمان دے نکاح چھ دے دیتا اجے گل سوادھا لیے گلیے توسی تے میں جیدے دیاں لے بیٹیاں سے بھی دیاں دے رشتے کرنے ہیں پر اسی اپنی دیکھ باڑ نڑ کرنے ہیں میرے نبی فرما دین میں جنہ کو دیاں دے رشتے لینے اوہی رب دی مردی نڑ لینے جنہ نو دیتے نے اوہی رب دی مردی نڑ دیتے نے یہ تینو ہے گل سمجھے چھنا آبیت پایا میں کڑی گل تیری سمجھا ہوا اے دا مطلب ہے جے ابو بکر تے عمر پاک کڑو نبی نے اپنے واسطے رشتہ لیا ہے اے بھی اللہ دی مرضی ہے تے جے عثمان تے علی نو رشتے دیتے نے تے اے بھی اللہ دی مرضی ہے چار یارنے میرے نبی نے تے دو یاراں کڑو ودور نے رشتے لے کی انہیں رشتے دار بنایا ہے دو انہوں رشتے دے کے اپنا رشتے دار بنا لیا ہے آپ انہوں سمجھائی کہ نہ آئی بھائی صاحب اور اے حضرت عثمان غنینے سنین میری تقریر چم سی نا ان مدائے گا یہ سپیرٹ کی سمجھے کیسے ہیتھے تے لڑے تے دا مطلب ہے وہ تھا زخمی ہے سپیرٹ دا کسور نہیں صرف زخمی تھا آتے لڑتا ہے اونج نہیں لڑتا جے میں زورد سابی دی گل کرانتے کس ان لڑے تے دا مطلب ہے وہ اندرو زخمی ہے تے میں نہ زخمی سابہ بیٹھے رہو تھوڑا جا لڑیا بھی تے فیدہ ہی ہو سیدہ خجرہ سیمی مرن دے تبجھو ہے کہ نا تو جنہوں علی پاکدہ دکھر لڑے اے ہو بھی زخمی تو علی پاکدہ دکھر تیسے عثمان پاکدہ دکھر سنین سینین جدوں میں ٹھنٹ باندے جانے گے حضرت عثمان غنین رضی اللہ کو تعالیٰ نہ ہو اللہ تعالیٰ نہ مکہ مدینے لے جائے حضور دے کسے صحابی دے نام تے ہوتل وقف نہیں عثمان غنی دا ہوتل مدینے میں چونویں چل دا پہ سر توجہ ہے کہ نا جناب بڑے ان مالک نالجڑیاں لائے اطور تے نیباندہ ہے نا واقعہ پیش کرنا اگر جناب دی توجہ ہوگئے تھے حضور تشریف فرما سن جدوں مدینے چھے تے مٹھے پانی دے خو کاٹ سن جیڑا مدینے میں چھو سی نا نیڑے او مٹھے پانی دا او دا نام سی بے رومہ واسے آج کل ہوتے او اپنی انہ دی لغتے اپنا تلفزوں کے دن بیر تو جو بیر روم ہے اس دا جو مالک سی حضور نے اس نو فرمایا کہ لوگاں پانی دی کلتے تے تو جنت ہے چل اللہ کھو تے اے دے چھاڑا او سا کہنی میں ہے تے بال بچے دار بندہ تے میں تے سودا نہیں کرنا حضرت عثمان نے کہنی ارد کردن سونے آئے سودا کیسے اور ناڑ بھی ہو سکتا ہے یا اے دے ناڑی ہے مدلب آپ فر کھول لیے یا لیمیٹڈ دے تو آپ نے فرمایا نہیں جیڑا کارلوے سودا سارے ہاں آستے حضرت عثمان اس بندے پھلتے آپ نے فرمایا یار تو کھو سارا نہیں بیج داتے ادھا چا بیج تکیمت سارے دی لیلے یون حضرت عثمان نے دیل بھڑے بندے انہوں نے تجارت کرنا آنڈی آئی یہ بھی فن ہوں دے تجارت کرنا فن ہے انہ تو فن اپنے ناڑ تجارت ناڑ مال کمانا برا نہیں حضور نے اپنے مرید نوں صاحبی نوں فرمایا دو رپیے لے جاتے بزاری چو بکری لے آئے وہ تھوڑی دیر بعد بزاری چو واپس آئے تھے بکری بھی لے آئے تھے دو رپیے بھی دیتے سرکار فرمایا ایک ہی کی تے وہ سرکار جی دو رپیے دیا دو خریدیاں نے رپیے رپیے دی ایک بندے کھڑے اگا انہوں نے چو ایک دو رپیے دی بھی چھڑ دیئے تھے دو بھی لے آئے تھے بکری بھی لے آئے تو سرکار نے دعا دیتی کہ ماشاءاللہ اچھا ہے تو ایدہ مطلب ہے منافع کمال ہے نا سرکار نوں پسند ممنوع نہیں ہے حضرت عثمان فرمایا تو خود دا چا بھی پیسے سارے دلے پیسے سارے لے لے نوں سکے لیا ہو رہا آپ نے دیتے چاہ تو آپ نے فرمایا جی میں بند کرنیاں کرلا وہ سکے ایک دیڑے میرا دو جی دیڑے توڑا وہ پانی بیچ دا حضرت عثمان نے فرمایا وہ دی باری تے بکنا ہے ساٹھی باری تے جیڑا لیا جائے فری ہے تو بندے بڑے سے آنے دنوں نے آکیا کال جو مول لینا ہے آج دورہ پھیرہ مار لینا ہے سویرے وہ سویے کہ اب میرے پھو تو پانی لینڈ بندہ کوئی لیا ہے اسے کہ اب لیا راندہ بھی خرید لیا سمجھے ہی کوئی تو راندہ بھی خرید لیا تو میں دوجہ دے بھی پیسے دے آپ نے خرید لیا تو حضور گی خدمتیں چاہے اور رضی کی تی یا رسول اللہ کملی بالے آقا میں خود توان دیتا سرکار فرمایا عثمان اسا جنت اچتین دیتا جنہا نبی تے اتبار ہوئے سبان اللہ دی سواد انہا نونا ہے بے حضور جنت عثمان نو دے دیتی میرے سجن در اگل سمجھنا عزیزم سمجھا رہے ہیں سرکار نے او حضرت عثمان غنیدہ خو عذور دے زمانے چل دا رہا لوگ پانی پین دے رہے پھر حضرت ابوبکر دا دور آیا پھر حضرت عمر دا پھر حضرت عثمان دا پھر مولا علی دا او خود چل دا رہا بعد اچھ خلافت بادشاہی بن گی تو بنو امیہ چھ منتقل ہوگئی بنو امیہ چھو بنو عباس چھ منتقل ہوگئی بنو عباس چھو عثمانیہ چھ منتقل ہوگئی عثمانیہ کون خلافت جنہے موجود دا سعودی کمران نے اینہ کون منتقل ہوئے زمانہ بدلیا جدہ تائی انہاں کھے بھئی یار زمین دی جڑی یہ نا او پمیش کر کے اے دی چک بندی کرو اے دے شجریں بناو خسرہ ختونی بناو جی دی جی دے نا آئے دے نا کرو مدینہ دی زمین جی دو ساری تقسیم لگی تا گال اس کھو تے آگی بھئے ایک اندہ ہے انہاں کھے دی حضرت عثمان دے انہاں کھے انہاں دے نا آتا وقفے تھے پھر انہوں نے نا آتی ریجسٹڈ کرتے وہ جی وہ وقف ہو گیا حضرت عثمان دینا میٹر لگا بجلید آتے حضرت عثمان دینا آتے گورمنٹ ویچ کھجوران چلائی ہیں ایک دیر سارا پھال لت تھا انہوں نے بیچیا تھا انہوں نے کہا پیسے انہوں نے کہا کہا اٹھ کھلا وزرت عثمان دینا الراجی بینک ویچ اگا اٹھ کھلیا ویچ پیہ ہے دریگے وہ کٹھے انہوں نے پیسے دیر ہو گئے انہوں نے کہا انہوں کی کریے تو گورمنٹ نے کہا کہ انہوں نے ایک بیلڈنگ خریدو حضرت عثمان دینا آتے اگر تو ان اللہ مدینے لے جائے تو حضرت عثمان غنیدہ ہوتل موجود ہے جیدے چاہ جی آکے ٹھہر دیں وہ دے چونڑ یامدن گورمنٹ بھی رکھ دیئے اور غریبان حضرت عثمان غنیدہ نام تے تقسیم آجوی مال حضرت عثمان دا تقسیم پہ ہوندہ ہے مدینے دیاں امیر بندیاں جدرت عثمان دا آجوی نہ آئے تو سر میں کہنا کی چاہنا میں کہنا یہ چاہنا جڑے ربنا لال ہے انہ دے عمل ضائع نئے جاندے انہ دے نام آجوی زندہ ہے عزیزوں اور ستھیوں اے حضرت عثمان غنیدہ میرے آقا گھار کہے تو کچھ یا بھئی کھانا پکایا جو انہاں کے کوئی گئے دو جا دن جی سرکار کو نہیں پکایا تری جا دن حضور فرمایا کھانا پکایا جو انہاں کے سرکار کھانے علی چیز گھارچ کوئی نکی پکائی ہے سرکار بار نکلے دو نفل مسجدے چلیت لے نفل پڑ کے گھار آئے تو گھار کھانے دیئے چیزانہ بھریا پیا حضور فرما دے نے آئے شاہ کدر ہو آیا جو فرمایا یا رسول اللہ حضرت عثمان غنیدہ سارا مال گلے آئے انہاں پتہ لگ گیا بھر سرکار کوئی مال نہیں تو مرید کر مال ہے مرید کر مال ہے انہاں پتہ لگ گیا بھر سائیان تری جے دن دا کھانا نہیں پکا انہاں سارا کچھ بیجیا ہے تو حضور فرما دے نے دو جیاں بیویں یہ نہیں دے آئے کیونکہ بیویں حضور دیا نو سن دو جیاں ٹھال بھی دیو یا امہ جی فرمایا جی جی میں دا ساٹھے آل گلے آنے انہاں ساریاں آلے میں دی گلے آئے سر توجہ ہے تھا اے جی حضرت عثمان غنیدہ اے تے میں تو انہوں اجے تاروف پیا کرانا گل لجی اگاں کرنا سر گل تھوڑی جی اگے سرکار تو انہوں لے کے چلنا ہے اتھے حضرات دیوکار میرے نبی پاک سرکار فرما دے میں خواب تک کہا ایسی عمرہ کرن جا رہا ہوں اللہ دا قرآن سنی اللہ فرما دے لکت صدق اللہ رسول الرغیہ بالحق لتدخل 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 انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسكم و مقسرین لا تخاف اب آدھ آ رہیے سیئے آ رہیے تکلیف تو نہیں دے رہی دی ٹھیک ہے اللہ فرمایا سونا لکت صدق اللہ رسول الرغیہ بالحق لتدخل انشاء اللہ آمنین حضور سرکار تا خواف صحابہ صحابہ اکرام تیار ہوگئے چودہ سو صحابہ تیار ہوگئے حضور دیناد عمرہ کرنواستے چودہ سو صحابہ تیار ہوگئے اللہ اقر قبیرہ جدو آئینا مکہ تو نو میل دور ہو دیبیہ دے مقام سرکار تشریف فرما ہوئے مکہ دے کافرہ نے حضور روک لیا کہ تُس ہی نہیں اگے جا ساکتے ہیں حضور نے فرمایا عمر جاؤ انہا لڑکل کرو باز ہی عمرہ کرنا ہے عدرت عمرہ عرض کردینے سونے ہاں مہینے نام بیج جو کیونکہ او نہ کوئی نہ کوئی پٹھی کرنی ہے تو میں پٹھے کردینے کافر جوا ہے عمر پاک بڑے خسیلے بندے ہیں غیرت ایمانی ہو او نہ کوئی نہ پٹھی کرنی ہے تو میں پٹھے کردینے ہیں عثمان نو گھلو او بڑے حلیم نے تنرم طبیعہ تارے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت عثمان نو بھئی دی حضرت عثمان نو گھنی اللہ تعالیٰ نو کہے مکیہ علیہ نے گھل کرنا تو حضور کوئی خبر آئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے مکیہ علیہ نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے اللہ اکبر جدو اے سماعت کیتا نا میری سرکار تو حضور کی کر دے روک تھلے بیٹھے سنت مبارکہ ہے اے عزید آنے من کوئی ہے بندہ جنہاں اس نکتے نو سمجھ سکے میرے نبی سرکار نے فرمایا آؤ میری بیعت کرو چودہ سو صحابہ بچوں سب تو پہلے حضور دے ہاتھ تو تے مولا علی نے بیعت فرمائیے پہلے بیعت فرمائیے تے مڑ مولا علی نے بیعت نبائیے کیونکہ ایک ہندہ ہے بیعت کرنا پھر ہندہ ہے بیعت نبانا عزید آنے دیوکار سنو اور یاد رکھو سب صحابہ حضور دے غلام نے پر منکر عثمانا لنل دی بیعت سب تو پہلے مولا علی کی تیئے سوڑیا میں بیعت کرنا بھئی خیر ہے سب تو پہلے مولا علی فرمائیے میں بیعت کرنا یہ دا مطلب ہے حضرت عثمان غنیدہ دشمن صرف میرا نہیں میرے علی دا بھی دشمن میرے نبی دا بھی دشمن لہذا ایس گلنو ذرا اپنے ذہن اچبہا کے رکھیا کرو جانے من اللہ دے نبی نے فرما آؤ ہاتھ رکھو اینجدور نے ہاتھ کیتا ہے آؤ ہاتھ رکھو مولا علی نے اٹھتے ہاتھ رکھے ویسا یار اجڑے آج کل دیا پینا دے مرید اندینے او مرید ویان دینے ایسی ترے ہیں میں کہے جی توسی اپنے پینا دے ہاتھ تے ہاتھ دار کے ترے ود دے ہو تو جنہ نبییاں دے سردار دے ہاتھ تے ہاتھ درے آئے وہ نہیں ترے سر سمجھ آگئی کہ نہ آگئی سرگار نے فرما آؤ آتھ رکھو صحابہ آتھ رکھ لے کے چودہ سو صحابہ بیعت کیتی جدو چودہ سو نے آتھ رکھ لیا تیرے مرید ہوئے نہیں انہ نو دست دے ہو لقد رضی اللہ ان المومنین لقد رضی اللہ ان المومنین اللہ ایمان وڑیانال راضی ہو گئے کیڑے ایمان وڑے فرمایا اید یو بھائی ان کا سوڑے آج جنہ تیری بیعت کیتی اللہ انہ نر راضی ہو گئے آئے یا اللہ حضور دی بیعت تے بڑیاں بڑیاں کیتی ایک کون نے فرمایا اید یو بھائی ان کا تا تشا جارا آج انہ نر راضی ہویا جنہ کی کردے رکھ تھلے بیعت کی تیئے سرکار نے بیعت فرما لی اتھ ایک جملہ آپ دے گوشت گزار کرنگا ایک بیعت ان دیئے بیعت اسلام یعنی کافر حضور دے ہاتھے یا کسے بھی بزرگ دے ہاتھے بیعت کر کے کفر چھڑ کے دین تے داخل ہوئے او بیعت اسلام دوسری بیعت دی کیسے میں بیعت خلافت یعنی کسے نو اپنا حاکم بادشاہ رہبر مننا اور اُنہ نو اپنا بادشاہ تسلیم کرنا خلیفہ مننا جو میں حضور دے صحابہ نے حضرت ابو بکر دی بیعت کی تیسری قسم میں بیعت دی جڑی اللہ والے آن دے ہاتھ ہوتے کری لیے جی دے بارے اللہ فرما دے یا ایوہ النبی اذا جا اکل مؤمنات محبوب سونے آج دو مومن عورتان آپ دے خدمت چون یبا یعنی اللہ یشرک ناب اللہ کیوں اللہ ناڑکی سونے شریک نہیں ٹھران گیا نہ زنا کرن گیا نہ بہتان لان گیا محبوب فبع یهنہ دے اپنی بیعت کر لیا کرو یعنی ایمان والا بھی اگر توبہ دی بیعت کرے محبوب اپنی بیعت کر لیا کرو تو ای بیعت توبہ دی دی جی اپنے مرشد کری دی کیسی تو اڈے ہاتھ آتھ راک کہنے آ کہ توبہ اللہ تو اڈے توانو اسی اپنا راہ برمان لے جو دس سو شریعت مطابق اسی انشاءاللہ اتباع کرانگے اے اندی مرشد بیعت اے اپشنل بیعت اے اپشنل یعنی تو اڈا دیل کرے تے کر لاؤ نہ کرے تے زبردستی تے زبردستی کر دے انہوں انہیں نہیں چاہی تو صحابہ اکرام نے حضور دی بیعت کر لئی عدید آن حضور مولا علی نے صحابہ اکرام نے بیعت کر لئی ایک ات پاس مولا علی سرکار دائے ایک ہاتھ میرے نبی پاک دائے کب بکر دائے کمر دائے اللہ فرمائے ید اللہ فوق ایدی سونے آ انہ حت تھا دے ات اللہ پاک نے ہاتھ رکھ رکھ آیا ہے اللہ 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 سونے رکھ تردے چل دائے اسی قدو انہیں آتھ نینے پھڑیا حضور نے فرمایا ہے علی دا ہاتھ پھڑ کے من کنت مولا ہو فہاد علی مولا ہو جس دا مائے مولا اس دا علی مولا ہے جس دا مائے مولا اس دا علی مولا ہے علی دا ہاتھ اپنے ہاتھ تھے جب پھڑے عثمان غنیدی شانے وے حضور نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان نو دت حدیث جناب بخاری جناب میں دمہ دار مشکات جناب تو جو فرما اپنا ہاتھ عثمان غنیدہ ہاتھ بنایا ہے علی نو فرما جس دا مائے مولا اس دا علی مولا عثمان غنیدہ ہاتھ اپنا ہاتھ بنایا فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ نبی پاک فرما رہے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ اللہ فرما دا ید اللہ فوق آئی دی اے اے اللہ دا ہاتھ اے جی کہ عظور فرما آ ہاتھ عثمان دا ہاتھ اے ہاتھ میرا ہاتھ دو میں عظور دو ہاتھ تھی حضور دے سن فرما اے میرا جی اے عثمان دا جی حضور نے اپنے آرے ہاتھ بچ عثمان پاک کڑا ہاتھ دیتا جناب دیت توجہ ہے فرما دور جی اپنے آتھ نڑ بیعت کی تی عثمان دی میرے آتھ نڑ میرے ہاتھ اٹھ بیعت عثمان پاک والن حضور نے بیعت کی تھی کسے مرید مرشد نو ایڈا اعتماد ہوئے تھی اس مرید دنام عثمان غنی ہیں عزید آنے دی وکار آخر کار ایس ہاتھ دے اندری اللہ نے اعداد رکھ آ کہ پوری امت نو عثمان دے حق رب نے قرآن دی ایک قرآن جمع فرمایا ہے پوری دنیا دے مسلمان جنہ ایک قرآن پڑھ دے اے دے ویج کوج میرے بانی حضرت عثمان غنی دی ہمیں شامل حضرت محترم وغیرام قدر سنگی حضرت عثمان زنورین میرے نبی پاک سرکار دے اتنے پیار مالے آئے انہیں ایک گل کیسے رمضہ لے سمجھ نہیں حضرت عثمان مکہ سنگ تو خبر ملی کہ جی اوہ سرکار ہوتے تواف پہ کر دے ہونے نہیں حضور نے فرمایا میرا عثمان میرے تو بغیر تواف نہیں کر دا نمبر بندہ کابے ٹر جائے تا بندہ کاری لے اچھا انہیں کال سواد آلی سنے آلی حضور نے فرمایا میرے تو بغیر نہیں کر دا عثمان مکہ نے کاف رانکھ یا بھئی انہ نو تیسی کو نہیں کرن دینا تیسی کر لو توڑ آئے ہو تیسی تواف کر لو انہ انہ نسا نہیں کر دینا وا عثمان میں نہیں آئی اے عزیدان دیو کار اے تیو جن ندا کی دائے ہا جیو ہا جیو راتو آنگو سارا چلا ہا جیو ہا جیو شہر چا سار رو دا دیکھو کعباد کو تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو دیکھو اے غازی دا نا یو سمجھ اون بے تو جو ہے جو پائی کہنا اے بھائی اندہ یا تے گیر پیڑا لگ دائے یا یا کدام چھوٹھا لگ جان دائے وچھلا لین دائی نہیں عزیز آنمن آلہ حضرت فرمان دنے کعبے جاؤ کعبے کڑو پچھو ساری کائنا دا کعبہ تو اے کعبہ دس تیرا تو فرمان دنے کعبے جو آگ دی گوھر سے سن تو رضا کعبہ سے یہ آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضا دیکھو ہمیں 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 تفیق صدا آنم آرائی تحقیق آق آرائی حیدری یا ایو شاہ صحابہ عزیز آنم مدرم اہل اسلام اس شاکان مصطفیٰ میرے نبی پاک سرکار دی بارگاوج اے رتبہ حضرت عثمان غنید اور قرآن پاک شاہد حضرت عثمان غنید مقام مرتب اور اگر آپ ایک جملہ نوٹ کر سکتے تو حضرت عثمان غنید بارہ سال حضور مسلط نماز پڑھائی بارہ سال تجدو آپ دا پانی بند ہو یا چاڑی دن حضرت عثمان غنید پانی بند رہا ہے اے عثمان مسلمان پانی خو خرید کے دی اس عثمان چاڑی دن پانی بند رہا ہے مولا علی پتا چلیا حضرت مولا علی سرکار نے اپنے پتر حسن حسین دی ڈیوٹی لائی کہ جاؤ عثمان غنید گھرد بار پیرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ میں جناب سلام ارز کرنا جنہ اگل سینہ سمجھ لئی اور یاد کر لئی مین دس ایٹم بام بہت کھڑے گدام دا پار آئی کو جی آن دے سینہ بند جیڑا آئی تے کھڑے گدام نیگ اور میٹ دے نی نی بھی جیڑا ایٹم بام بہت جی تے پی آیا او دا پار تے کھڑے گدام دا پار آئی کو جی نائی پار اچھ فرق جدی چیز کیمتی ہوئے اڈا پارا کیمتی ہندہ میں جناب سوال بڑے مٹھے جی لیڈ اچ بیا کرنا کائنات اچھ من حسن تو حسین تو وڈا بندہ وکھاؤ کے رائے تے جی کوئی نی نی نظر ہندہ تے ان ترکری نی تول کے دس سو جس ہستی دروازے تے کھلو کہ حسن تے حسین پیرا پہ دین دینے وہ شیک نی کیمتی ہے اور ایک گل سنو ہے علی اپنیا پتران کھلا رہا ہے عثمان دا پارا دیو پتر علی دیو بی پار تو اٹی کیم نہیں سمجھ گل دی پتر علی دیو بی تو مڑ پار تو اٹکی میں جائی اب با دیو ٹھی لاغ آگے عثمان دا پارا دی آجی جن آدھا آئے اب آلی کون نا دی پارا دین دی آرہ جی گل دی رمض نہیں سارے آمان سمجھ جائی جو اب با دی اٹی لائے پتر دی با کام کرنی تو پتر علال دا ہوئے تی اٹھے گا کی رب دی فضل نال قیامت آسک دی اپنے باپ دی تنہ عثمان غنی دی نام سید انہوی دین دے پیان دین دے رمان بیلیو رضی ستھی میں چھوٹا جائے ایک بندہ ہوں لیکن جتنی کو میری اوقات میں اتنی کو گال کرتا میں دنیا نہیں بدل سکتا لیکن میں اڈا کمزور بھی نہیں دنیا میں ان بدل دے نہیں سمجھ جائی گل گل دی ونڈ لوں میں سارے انگ پہا اپنا نہ لے گل سارے ان آڑ پہا کرنا میں کمزور ہاں میں دنیا نہیں بدل سکتا لیکن میں اڈا کمزور بھی نہیں دا دل کرے امین بدل جائے میں جتے کھلوتا یا میں کسے سائی میرے کھلا رہے ہے کیامت تائی میں ہوتھو نہیں ہلنا نہیں سمجھ جائی تے علی اکھ ہے اپنے پتران اور ایک بڑا مزیدار جملہ جرا صاحبان علم اور صاحبان ذوق رو پیش کر کہ مولا علی پتر اٹھارہ آئے شادیاں آپ دیا نو نہیں کتنی ہیں شادیاں نو ایک شادی سید زادی نہ لے بی بی فاطمہ پاک دو جی غیر سیدہ نو اٹھارہ پتر پیدا ہوئے دو سید زادی چھو پیدا ہوئے انتے سوڑا پتر دو جی بی بی ہیں چھو پیدا حضرت علی ہر جانگ تے سوڑا پتر جانگ تے گلدے جدو بھی کچھ جانگ شروع ہوئی تے فلانہ پتر جائے فلانہ پتر جائے حسن تے حسین مولا علی نے ایک جانگ اچھ بھی نہیں گلیا تو کسی نے سوال کی تا یا علی دو جی پتر بیج دے حسن تے حسین نے نہیں بیج دے فرمایا دو جی میرے نے اے نبی دے گلدی سمجھ لو فرمایا دو جی پتر میرے نے اے میرے نبی دے پتر نے تو اے اجے جوان نے خیر شادی شدہ نے شہادت نصیب ہو گئی دنیا نبو دا نور بج نہ جائے اس واسطے اے نن نہیں بھیج دا جن نو کسے جانگ تے نہیں گلیا جن نو کسے جانگ تے نہیں بھیج دیا جدو عثمان غنی دے پار دی باری آئیے فرمایا آج سوڑا نہ جان گلدی سمجھ لے ڈی نا وہ اس بند ہے جد ایک شہور ہے جد ایک جانگ نہیں ایک قیامت نہیں پتا لگنا چاہی دے کہ علی عثمان نڈ نا پیار کر دے کہ اپنیا سوڑا نمی نہیں بھیجیا نبی دے یار آس نبی دے نبی پترانو بھیجیا ہے بھائی صاحب اللہ اپنو برکت تا فرمای اللہ اپنو خیرت تا فرمای اللہ من تقریر دا ان سواد آیا جی دو دوسر سمجھ جی میں آن خی آگ کی بندیاں کی سمجھ ہے صاحبہ کون علی پاک تو پچھو صاحبہ کون حضرت امم آش شاہ فرما دی اببا جی میں بن نہیں شریک آن نو بکردہ یا مو بما کے لگی لگ شریک پہ ہوں دے ان تی ان نو بکردہ یا بندیاں جی کر لگ مہر پنا لگ گھڑ دیو میں نہیں بکھڑ جی بندے تے ویکھے نہیں ویکھے نا اببا بکر کان اببا بکر یکسر نظر علی بج اببا بکر کس رہی مولا علی چیرہ بین بین بیٹی پوچھ آجی اببا جی یہ ہر ویل علی اللہ بین دیو تی آپ نے فرمایا پتر میرے نبی نے مینہ دست ہے علی دا مو ویکھڑا میں عبادت مو علی دا عبادت رابدی ہو نہیں میں ایک جگہ تے بیان کیتا تھے ایک مولوی صاحب میں ان بات جب بے کہا دیں حدیث ضعیف ہے میں کہیں بری گل سنائے یہ حدیث ضعیف اسی بھی کیسے وانڈرنال بندن کابو کرنا ہوں میں کہ اچھا جی بڑی گل چنگ کی تا دست آئی چا تے گود آن کران گے روٹی پہ خان دے آج مولوی صاحب چنگ گے تے آن لگ گے گال بول گئی میں بوش مولوی جی سنے عالم دین دچیرہ ویکھنا عبادت تو انہا کہا ہاں بلکل عدیس ٹھیک میں کہہ لے ہون پوری طرح پھائی دے چاہ گئے میں کہہ تُس علی مولوی صاحب بھی سمجھ دے تُس علی پاک نوال میں دین بھی نو بند نہیں نہیں ہوتے بھائی لم دے دروازے نہیں تو میں کہہ جی تو اڈام ہوں ویکھیا عبادت اندھی دے پھر علی دا ویکھیا کیوں نہیں ہوتی باس پتا کیے اندر بھوگ سے علی نہیں ہونا چاہیے مومن دے سینے وے چلی دا پیار ہونا چاہیے میں تے کدی ایک کھنوٹی نہیں رب دے فضل نار صحابہ دے پیار آلی بھی کھول دیال محمد دے پیار آلی بھی پوری کھول نیوٹ نہیں آکھ سننی دیا دو میں روشن ہو سننی کانے تنی نہ ہوں اللہ دی فضل اللہ دو میں روشن ہاں علی دا میرا پیش وائلی اے میں مرید کیا کمال دے بندی ہو جڑی اکی دا رکھ دی اے ڈی سور شور مہین بھی کوئی نہیں ہوں دی تے تُس میرے تُو بھی بی سور ہو لیکن گل بی تھے گل بار دی سور دی نہیں گل اندر دی سور دی کیونکہ فریشتیاں لکھنے فریشتیاں لکھنے نا فریشتیاں لکھنے بندہ آندہ کی پہ اے کوئی نہیں لکھنے سور چنگیز یا کوئی نہ فریشتیاں ساٹھی سور نہیں لکھنے ساٹھے لفظ لکھنے جو فریشتے تھی بیٹھے ما یل فضو من قول اللہ لدی رقیب ناتیب جو بولنے آئی فریشتے لکھ رہے وہ کوئی نہیں لکھنے سور ناد بولی یا بے سور بولی فریشتے راگ تھے نہیں لکھ دے فریشتیاں لکھنے لفظ کی بولی تو میں رہے ہاں آئی اللہ دے فریشتے لکھو سنی لکھ وارن میں مرید آئے علیدہ ہاں میں مرید آئے علیدہ میرا پیش والی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید اور یاد کر لو علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے بڑا دکھ ہی ہے نا دنیا ہوتے کوئی دکھ علی دے نا گٹ دے مرید الحمدللہ رب العالمین میں ایک جملہ بول دا ہوں نا میں منکروں کو کچھ اس طرح سے سزائے دیتا ہوں دیکھ کر انہیں علی علی کی سدائے دیتا ہوں علی دے منکر نو گوڑی مارن دی لوڑ نا سوٹا مارن دی لوڑ نا گال کڑ دی لوڑ زبان پلید کر دی لوڑ کے دی منکر علی دا ہوئے تے صرف علی 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 کر شڑ کر آپ پہ سزا بھی اندھی جا سی بجدہ بھی جا سی میں کھیکی ہو یا سا کھڑا دی لگ میں کھاسی کی تی اگر لگن دے اللہ اکبر میں کی کہہ رہی ہم منکروں کو کچھ اس طرح سے سزائے دیتا ہو دیکھ کر انہیں علی علی کی صدا دیتا ہو اور لے کر نام علی جب دل میں پیار آتا ہے میں اپنی ماں کے کردار کو دعائیں دیتا ہو ناکھے سجنہ علی علی کر تیرے دکھ مک جانگے غم دیتو فال تیرے دیڑ وین یانگے علی علی کر تیرے ہوگی کر آل دائیں آن دائیں یہ پانچ میٹر آن دیں تو وہی ناکھ دا نہیں رہے آیا تمجھ ہے بھائی صاحب عزیزم لما نازل رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم بغدیر خم حضرت علی پاک جس وقت نبی پاک دینار صلی حج کرنا لے لوگ حج تے چلے گئے لما نزل رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم بغدیر خم آخذ بید علی پاک دا اپنے ہاتھ پڑے اور فرما جان دیو جان دیو نہ کہ میں مومنہ دیا جاننا تبھی زیادہ کریم کالو بلا سار رسول اللہ کیوں نہیں تسی ساڑیاں جاننا دے مالے کو فرمایا پھر سن لو من کنتو مولاہو فہادا علی مولاہو جس دا میں مولا ما اس دا علی مولا ہے جس دا میں مولا اس دا علی اور جہ دو اج کل بندے بادشاہ ساڑے آن دے نہیں لو اللہ بھی مولا ہے تینی بھی مولا ہے ایک ہی پہ کر دے میں کہے سانڈے ڈبریک چھانے نا مارا نا دی لوڑ کوئی نہیں جے سونے مابوب نبی دس ہے نا اللہ مولا ہے انہیں دس سے آئے اللہ ایک کوئے انہیں دس سے آئے علی مولا ہے اے دا مطلب ہے جہ نبی اللہ نو مولا کھے تے پھر علی اللہ نہیں تے جہ نبی اللہ نو مولا کھے تے علی اللہ نہیں تے جہ نبی علی نو مولا کھن تے پھر علی اللہ نہیں کیونکہ حدور نے اپنی دبانی جدی سے آئے اللہ او دو ہو سکلے اللہ دا کائنات اچھکی سے شریک مننا یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ دا قرآن گوا ان شرک لظلم نظیم شرک ظلم عظیم بھائیو رضیدو اسی علی پاک مجدو مولا آن میں آتے لائک عبادت نہیں آن دے لائک عبادت کائنات ویچ رسول اللہ نہیں تھی علی کی میں ہو سکتے لائک عبادت کے حضور بھی نہیں لائک عبادت اہل سنت نظریہ ویچ صرف ایک کلائباس عبادت وابد اللہ و لا تشرکو بھی شیعہ ربد عبادت کرو اور کس انو دا شریک نہ مناؤ یہ تھے جہاں حضور نے فرمایا نا علی مولا ہے اس مولا دمانا ہے بھائی جہاں میں نو سجن مندائے والی نوی سجن مننے جہاں میں نو مددگار مندائے والی نوی مددگار مننے جہاں میں نو مشکل کشاب مندائے والی نوی مشکل کشاب مننوں او جہاں میں پیارا ہوں تا علی پیارا ہوں نا چاہیدہ ہے اللہم والی من والاہو و آدی من آداؤو یا اللہ جہاں علی ناڑ شریکہ رکھے تو وہ دے ناڑ راکھ جہاں علی ناڑ پیار کرے اللہ سونے وہ دے ناڑ پیار راکھ ایسا ہے عزیزو یہ ایسے بدبخت اناثر نو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے جو بندہ صحابہ دا سریعا گستاک ہے نا ایس دے بارے چاہیدہ تو ان کے پوسٹ لے کے نا تو جہاں ہے تھانے میں چاہیدہ رپڑ درج کراؤں او دی تشریف اتیدہ لتر لگے تھے آپ پہ صحیح ہو جائے دا صحابہ دے ملکر نہ لڑو نہ پرویز علی اور کو کام چنگا کیتا ہوئے نہ کیتا ہوئے ایک کام بڑا کیتا ہے جیڑا حضور دے صحابہ دا منکر ہوئے وہ سے پنجاب سملیج قانون پاس کروا چھڑے ہیں تھانے صرف درخواست دے اندی لوڑے بندہ جاپ کے اندر دار چھڑے دے سمجھ آگی کنال تو حضرت عثمانِ غنی حضرت ابو بکر حضرت عمر کوئی بھی رسول اللہ سرکار دے کسے صحابی دا بھی منکر ہوئے رسول اللہ نے فرما اذا رائیتم اللذین یسپون اصحابی فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ جیس خبیص نوویکھو میرے صحابان برا آندھ ہے کنہ کیا کرو تیرے ایس برے فیل تی اللہ دی لانت ہوئے ساڑے کھوڑتے آئیے سمجھا گی کھوڑی دو جی گلے کر دینا حضرتِ باؤرمت اللہ علیہ فرما دینے بے اتبار مقصود نئی حاصلے نادرگاہے دوئی دادی اتب دینے منزل مقصدیں پا نہ سکیا کوئی سلطانے باؤ بول دیا بھرمجنی علم پڑیا پر اتب نی سکھیا کی لیڑا علم نو پڑکے چلے کٹیے پر کچھ نہیں کھٹیا کی لیڑا چلے آ بڑکے ہو جاگ بینا دو دی جمدے نبا ہو پامے لالوں وڑ کڑ کڑکے ہو ایک جمعہ ایک جملہ سنا اور میں چاہاں ہاں گا دل دیا تخلیاں چلے خیلے ایک بار یہ دور نہیں باہر گا اچھ بندہ آیا جہاں میں ترمزی بے چدی سے نوٹ کرلا جہاں میں حضور کو لیک بندہ آیا کہ سرکار بندہ مار گیا جنادہ پڑھ دیا آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھنا میں جنادہ تو کافر آؤ بندہ کافر ہوندہ تے بندے آکھنا کیوں نہ پڑھایا اور اے دا کہ انہوں پڑھا دے فرما اے میرے یار عثمان دا بغض رکھ دا میں دا جنادہ نہیں پڑھا حدیث نہ ہوئے تو فقیر دیمہ دارے قیامت دی صبح ہوتا عرفان سنا رہا بندہ کو دو چھتاک سونے دیا دے کلونیا نے دامن لے چاہے لوگ کلوانا نہیں تو دو چھتاک سونے دا دامن ہے حدیث نہ ہوئے تو میں دیمہ دارا قیامت دے دے تا رسول اللہ فرمایا جی دے دے لے جب بغض عثمان دا ہوئے میں محمد رسول اللہ دا جنادہ کو نہیں پڑھا یہ تُس ہی کھلو جاؤ نا سننی کدھی پیرانتے سننی پیرانتے کھلو جاؤ تو کسے مائی دے لال دی جرت کیوں ہوئے وہ کسے رسول اللہ دے صحابی دے بیعد بھی کھلو پرابلمے ہوئے جڑا بھی بے عدب ہوئے اسی انہوں ہی جب تھا مار لگنے اس لئے اسی آنے ہوئے مول بھی فتنہ پھیلان دے انہا دا جنادہ ہی کوئی نہ ہاں پڑھے انہا نوش آجائے سانتے بندے مسلمان نہیں مندے جنادہ نہیں پڑھے جہاں ساسیتہ دی کتاب ہے نا جہاں میں ترمزی ساسیتہ دی کتاب ہے تو دناکہ بھی عثمان اے گھنی میں جدیس موجود ہے فقیر ذمہ داری نہ ارد کرے اِنَّهُ کَانَ يُبْغِدُ عُسْمَانَ اے عثمان سے بغض رکھتا ہے مائیس دا جنادہ نہیں پڑھا گا تو جی دا جنادہ رحمت اللیلالامین نہ پڑھے وہ دا نبی دا نوکر کیوں پڑھے مائیت اللہ دے فضل نرساری زندگی کسے صحابی دے ملکر دا جنادہ نہیں پڑھے بیتالی سال عمر ہوگی آج تا ہی کسے صحابہ دے ملکر دا جنادہ میں نہیں پڑھے زیر اٹھان تا پیر اٹھان کار کے بیاں کھڑنا بسیت جو میں تے پڑھا چا میں انا نا میں نہیں پڑھنا نا پڑھنا ہے نا پڑھانا ہے نا دعا کرنا مائیلی دا بھی نوکر آمائی صحابہ دا بھی نوکر آمائی تو ان سنیاں نے آنا اپنے پیران تے کھلو اپنی تھاں تے کھلو سنی بادشاہ نے مٹھے آن آر پاس سے ٹورجان دےنا جس تو بندیاں دے جاکے لے گئے کچھ اپنے عقید دے مذہب مسلک تے کھلو وہ ساڑے ابن کو گاڑ کر دے تے سانچنگا نہیں لگ دا جڑا نبی دے داماد نو گاڑ کر دے وہ سانچنگا لگ دے تے ساڑے ایمان چجے گرمی نہیں اللہ تعالی میری اور آپ دے حاضری کھول الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین میرے مولا کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جنہاں بھائیاں محفل کرائیے انہاں دے جڑے بزرگ فوت ہوئے جنہاں دے اسالے سواب دے محفلے انہاں نسالے سواب کرنے خبول فرماؤں یا مولا بیماران سہید دے بکھیں دے ساری گجر برادری جیتنی آئیے انہاں سارے انخیر عطا حضور سرکار دے غلامہ جگہ ہے حضور دے آشکانک طبر یا اللہ انہاں خیر عطا کر برکت عطا کر پورے پینڈ تے اپنی رحمت نادل کا دین تے دنیا دیا نعمتا اور بھلائیاں ناڑ مالا مال کر یا اللہ ساڑے سارے انہاں دے ماں باپ دی بخشش فرما دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دی بارگاہ بے چھاڑی تر